موسیقی سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہے گی ونٹر کی ویڈیوز کے آپ سیڈ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ان کی پنینیاں بھی تیار کر سکتے ہیں تو بہت ساری رینج ہے ہمارے پاس ونٹر کی ویڈیوز لگانے کے لئے اور بہت اچھا ٹائم ہے کیونکہ ویڈر ابھی کافی حب تک چینج ہو چکا ہے تو ابھی آپ ان کے سیڈ لگائیں گے تو آپ کو ٹائم پہ ہارنیسٹنگ ملنا شروع ہو جائے گی نہیں تو آپ پھر لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیٹ تیار ہوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دیکھیں کہ کون سے ویڈیوز ہیں جن کو ابھی آپ اکتوبر منت میں سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں اب سے پہلے ہماری ویڈیوز آتی ہے سلات پتہ یہ لیفی ویڈیوز ہے تو بہت ایزیلی کنٹینر میں گروہ ہو جاتی ہے چاہے تو آپ اس کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں یہ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری کورینڈر چار سے پانچ دن میں آپ کی سیڈ جہاں جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں چھوٹے کنٹینر میں یا کسی بھی ویس مٹیریل میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہماری سپرنگ انین انین کو بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں یہ سیڈ سے بھی گروہ ہو جاتے ہیں سیڈ بھی لگا جاتے ہیں اور اس کو آپ جو آپ کے گھر سے نکلتا ہے چھوٹا جو گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انین اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں ہمارا گارلک گارلک بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں بہت ایزیلی جو ہے یہ گروہ ہو جاتا ہے چاہے تو آپ اس کو پانی میں لگا لیں چاہے آپ اس کو چھوٹے کنٹینر میں لگا لیں سپرنگ میں آپ کے جو ہے ایزیلی یہ گرو ہو جاتے ہیں کسی بھی ویس مٹیریل میں آپ اس کو لگائیں گے تو گرو ہو جائے گا پھر آ جاتے ہیں ہمارا منٹ منٹ بھی ابھی آپ کٹنگ سے لگا سکتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے ویدر کیونکہ کافی حد تک اب چینج ہو چکا ہے تو ابھی بیس ٹائم ہے آپ کے منٹ لگانے کے لیے آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ مٹی میں لگا لیں چاہے آپ اس کو پانی میں بھی گرو کر سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہمارے ٹرماتر ٹرماتر کی آپ پہلے پنیری تیار کر لیجئے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی کنٹینر میں لگا سکتے ہیں اتنے بڑے کنٹینر کی ضرورت نہیں رہتی ہے آپ کم سے کم دس انچ کے پورٹ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں یا کسی بھی آپ ویس مٹیریل میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت ایزیلی گرو ہو جاتے ہیں پھر آ جاتی ہے چلی چلی کو بھی آپ جو ہے ابھی سیٹ سے لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ ان کی پنیری بھی لگا سکتے ہیں بہت ایزی لی یہ چھوٹے پلانٹر میں گروہ ہو جاتے ہیں ان کو آپ دقریبندہ سنچ کے پورٹ میں لگائیں گے تو بہت ایزی لی آپ کے یہ گروہ ہو جاتے ہیں اس میں اونامنٹل چلی بھی آتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں پھر آ جاتی ہے ہماری کیپسکم بھی آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی پنیری بھی آپ لگا سکتے ہیں پھر آ جاتی ہے ہماری کیرٹ کی ابھی آپ سیڈ لگائیں گے تو تین سے چاہ دن میں آپ کے سیڈ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں یہ شیلو پورٹ میں بڑی ایزی لی گرو ہو جاتی ہے اتنے بڑے پورٹ کی ان کو ضرورت نہیں رہتی دس انچ کے پورٹ میں بڑی ایزی لی جو ہے کیرٹ گرو ہو جاتی ہے اور بہت اچھی آپ کو ہارریسٹنگ مل جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری ریڈش ریڈش بھی دو سے تین دن میں اس کے سیڈ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں چھوٹے کنٹینر میں بھی بڑی ایزی لی گرو ہو جاتی ہے آپ اس کو آج سے چینج کے پورٹ میں بھی لگائیں گے تو یہ آپ کو اچھی ہارریسٹنگ مل جائے گی بہت ایزی لی گرو ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری بیٹ روٹ بیٹ روٹ کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ایزی لی اس کے سیڈ بھی جرمنیٹ ہو جاتی ہے دین سے چار دن میں آپ کے جو سیڈ ہیں جرمنیٹ ہو جاتے ہیں چھوٹے کنٹینر میں بھی لگائیں گے تو گرو ہو جائیں گے پھر آ جاتے ہیں ہمارے پٹیٹو جسی کے سے گھر سے نکلتے ہیں اور سپراوٹ ہو جاتے ہیں ان کو آپ مٹی میں لگا دیجئے آپ کے پلانٹ جو ہے تیار ہو جائیں گے ان کو آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پلانٹ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے پلانٹ بھی جو ہے کنٹینر میں لگا سکتے ہیں اور آپ کو بہت اچھے سے ان کے جو ہے ہارنیسٹنگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی ویسٹ میٹیریل میں جو ہے آپ گرو بیگ میں بھی لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس پلاسٹک کی بکٹس ہیں ان میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں نیچے آپ کے جو ہے آلو بہت اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں پھر آج یہ ہے ہماری کالی فلار یعنی کے پھول کو بھی اس کے آپ پنیری تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں تو کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو لگائیں گے تو بہت ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری کیابچ کیابچ کی آپ پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹ بھی ایک سے دو سیٹ جو ہے ایک پورٹ میں لگا سکتے ہیں بہت ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری وائٹ ریڈش یعنی کہ مولی اس کو آپ ڈائریکٹ بھی لگائیے کیونکہ اس کی پنیری جو ہے بعض دفعہ خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کرے اس کو ڈیریکٹری لگائے تو بہت ایزی لی یہ 5 سے 6 انج کے پورٹ میں بھی گروہ ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری بروکلی بروکلی کو آپ ڈیریکٹری بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں 10 انج کے پورٹ میں آپ کے بڑی ایزی لی یہ پرانٹ گروہ ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہمارے برنجل برنجل کی ابھی پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں آپ اس کی ڈائریکٹ سیڈ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو آپ دس انچ کے پورٹ میں لگائیں گے تو آپ کے بڑی ایزی لی جو ہے پرانٹ گرو ہو جاتے ہیں پھر آ جاتی ہے ہماری لیفی ویجی ٹیبل میں پالک یعنی سپینچ سپینچ کو بھی آپ گرو کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈائریکٹ ہی لگائیں کیونکہ یہ بہت ایزی لی گرو ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں بہت ایزی لی آپ کو جو ہے یہ گرو ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ نہیں ہے تو آپ اس کو بالکنی میں بھی گرو کر سکتے ہیں چھوٹے شیلو پورٹ میں لگائیں گے تو بہت ایزی لی آپ کو جو ہے یہ آپ کی پالک تیار ہو جاتی ہے اور بہت جلدی آپ کو ہرنیسٹنگ ملنا شروع ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہمارے مسٹرڈ سیٹ یعنی سرسو کا ساگ سردیوں کی سوگات ہے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی گرو کر سکتے ہیں چھوٹے کنٹینر میں بہت ایزی لی یہ گرو ہو جاتی ہے اور آپ کو 20-25 دن میں آپ کو ہرنیسٹنگ ملنا شروع ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے ہماری میتھی اس کو آپ ڈائریکٹ لگائیے کیونکہ چھوٹے کنٹینر میں یہ بڑی ایزی لی گرو ہو جاتی ہے ان کی اتنی زیادہ ڈیپلی روٹس نہیں جاتی تو یہ بڑی ایزی لی آپ کی تیار ہو جاتی ہے 20-25 دن میں آپ کی فرسٹ گروپ تیار ہو جاتی ہے جب بھی آپ سیڈ لگائیے تھوڑے گیپ سے لگائیے تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہرنیسٹنگ ملتی رہے ایک ساتھ جب آپ ویجیٹیبل لگا لیں گے تو ساری ایک ساتھ تیار ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہیں ہمارے مٹر بھی ابھی آپ لگا سکتے ہیں تین سے چار دن میں آپ کے سیڈ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں چھوٹے کنٹینر میں بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں اتنے بڑے پورٹ کی ضرورت نہیں رہتی دس انچ کے پورٹ میں آپ لگائیں گے تو آپ کو اچھی ہرنیسٹنگ مل جاتی ہے پھر آ جاتی ہیں ہماری ریڈش سیڈ اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ایزیلی یہ جو ہے پورٹ میں بھی گروہ ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ ویجیٹیبل کے نام تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فور رہی ہوگی تو ان کو آپ ضرور بھی لگائیے کیونکہ بہت اچھا ٹائم ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ